میری بیٹی ایک ماشاءاللہ چار بیٹی ہیں ان میں ایک بیٹی ہے اس کا نام فدق بطول ہے کیونکہ وہ انہی دنوں میں ہوئی تھی بی بی کے دنوں میں تو اس کا نام فدق بطول رکھا اور نام بھی ایک عراق کے مشتہد نے رکھا تھا تو وہ جب چھٹی کلاس میں گئی تو اس کی ٹیچر تھی جو شیعہ نہیں تھی اس نے پوچھا یہ فدق کا مطلب کیا ہے تو اس نے کہا کہ آپ لغت میں دیکھ لیں یہ آج ہے تھوڑا سا جاگ جائے تھوڑا سا جاگ جائے میں خال میں بہت تھک گئے آپ میری میری بیٹی ماشاءاللہ وہ میڈیکل میں پڑھ رہی ہے اس نے جب چھٹی میں تھی تو اس نے ٹیچر سے کہا کہ آپ لغت میں دیکھ لیں مانا اس نے کہا اچھا دیکھ لوں گی وہ بھول گئی اپنے گھر گئی شوہر اس کا پروفیسر تھا تو اس نے کہا بھئی میں دیکھنا لغت میں بھول گئی تم تو پروفیسر ہو میں تو ٹیچر ہوں چھٹی ساتھ بھی تو تم کالج میں پڑھاتے ہو یہ فدق کا کیا مطلب ہے تو اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا پڑھاتے ہی نہیں ہیں بتاتے ہی نہیں ہیں کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا تو اس نے کہا بھئی کل جمعہ ہے اگلا دن جمعہ تھا تو جمعہ پڑھنے جاؤں گا مولانا صاحب کے پیچھے ان سے پوچھ لوں گا وہ نے کہا ٹھیک ہے صبح جمعہ ہوا وہ جمعہ پڑھنے گیا اپنی مسجد میں دیوبندیوں کی مسجد تھی وہاں جب نماز پڑھنے گیا تو نماز ختم ہوئی پیش نماز سے لوگ کھڑے تھے جیسے ہاتھ ملانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے بعد تو اس نے آگے بڑھ کے پروفیسر تھا پڑھا لکھا تھا اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ قاضی صاحب یہ فدق کا کیا مطلب ہے اس نے فوراں اس کو برا بھلا کہا پروفیسر کو گھر کے جگہ پروفیسر کو برا بھلا کہا اور کہنے لگا کہ تم شیعوں کے ساتھ بیٹھنے لگے ہو تمیز نہیں ہے شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہو دین خراب کرو گے اس کو برا بھلا کہا اب پروفیسر حساس ہوتا ہے علم سے تعلق رکھنے والا بندہ حساس ہوتا ہے اس کو انسلٹ فیل ہوئی کہ اس نے دس آدمیوں کے سامنے مجھے زلیل کیا میں نے تو ایک لفظ کی معنی پوچھی تھی علماء کا کام ہے اگر نہیں پتا ہے تو کہہ دیں بھئی مجھے نہیں پتا کل بتا دوں گا پرسو بتا دوں گا یا بیٹی سے پوچھ کے بتا دوں گا جن کے تاریخ پانے گا ہے خدا آپ کو سلامت رکھیں بھئی اگر نہیں جانتا تو جواب دے دے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ غصہ ہو رہا ہے پروفیسر کو برا لگا کہ اس نے میری بیزتی کی ہے دل میں سوچ لیا کہ آج کے بعد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا میں جملہ کہوں اگر پہلے ہی سوچ لیتے نا کہ یہ جن کا پیروکار ہے ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے تو خیر کہا میں اب اس کے پیچھے تو نماز پڑھوں گا نہیں بدتمیز مولوی ہے لہٰذا اس نے کہا کہ میرے لئے کیا مسئلہ ہے میں یونیسٹی میں پڑھاتا ہوں وہاں بہت بڑی بڑی لائبریری ہیں وہاں کسی بھی لائبریری میں جا کر لغت میں میں بات لغت کی کر رہا ہوں لغت میں دیکھ لوں گا پتہ چل جائے گا یہ آیا یونیسٹی کی لائبریری میں کراچی یونیسٹی کی بڑی لائبریری ہے کتابیں نکالی لغت کی تو اس نے فا نکالا فا فدق سے فا فا نکالا فیرست میں ہوتے 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 فدق مل گیا لغت لکھنے والا منصف مزاج تھا اس نے اس کے آگے جملہ لکھا کہ یہ وہ باغ تھا جو نبی کی بیٹی سے حاکم نے چھین لیا تھا یہ آلی یہ آلی تھوڑا سا جاگ جائیں لغت لکھنے والے نے صرف اتنا سا جملہ لکھا تفصیل نہیں لکھی کہ نبی کی بیٹی کون حاکم کون تفصیل نہیں لکھی اس نے صرف اتنا لکھا کہ نبی کی بیٹی سے حاکم نے باغ تھا وہ چھین لیا تھا اب یہ پریشان ہوا کہ بھئی نبی کی بیٹی سے حاکم نے باغ چھین لیا تھا کون حاکم تھا نبی کی کون سی بیٹی تھی غور کیجے گا پروفیسر تھا تحقیق کرنے لگا تحقیق کرتے 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 چھ مہینے لگے ہو پھر اس نے فدق پر کتابیں منگائی اور کہاں کہاں سے کتابیں لینے کے بعد چھ مہینے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ ہم نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کس نے باغ چھینہ تھا کس سے باغ چھینہ تھا اب ہمیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہم علیون و علی اللہ پڑھ لیں یا علیہ یا علیہ خدا آپ کا سلامت رکھے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہم علیون و علی اللہ پڑھ لیں بچی نے نام کی معنی نہ بتا کے دعوت فکر دی یا علیہ کہ تم لغت جا کے دیکھ لو تمہیں لغت میں پتا چل جائے گا کہ فدق کی معنی کیا ہے اور وہ دونوں منصف مزاج تھے پڑھے لکھے تھے صحیح معنی لغت کی دیکھی تو دروازہ اہلِ بیت پر آگئے نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کس نے چھینہ تھا اور اس کی وجہ کیا تھی اور کس سے چھینہ تھا